میں صرف ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہوں گا کہ ٹائم ہمارے پاس رننگ لیٹ اپیٹ بانس کا ٹری جو ہوتا ہے کس کس نے دیکھا ہے بانس کا ٹری بیمبو ٹھیک ہے کافی لوگوں نے دیکھا ہے جو بیمبو اور بانس کا ٹری ہوتا ہے وہ اس کا اگر آپ طریقہ سمجھ لیں کہ وہ کتنی دیر میں نائنٹی فیٹ کا جاتا ہے پہلے سال دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال اور پانچوے سال تک جب اس کا بیج بویا جاتا ہے تو اس کی ٹوٹل جو ہائٹ ہے وہ تقریباً ون فیٹ ہے پان سال تک اس کو پانی دینا پڑتا ہے روز اور روز پانی دینے کے بعد پان سال میں وہ ایک فیٹ کا باہر میں نکلتا ہے صرف اور پھر اگلے نو ہفتے بعد وہ نائنٹی فیٹ کا ہو جاتا ہے یعنی کہ پان سال نو ہفتوں بعد نائنٹی فیٹ کا ہو تو اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پان سال تک ایک لہتار محنت ہوتی رہی ہے ہوتی رہی ہے اور پودا نہیں باہر میں نکلا لیکن آخری جو ٹائم تھا نو ہفتے اس میں اس کی جو ایک لیندھ ہے وہ ایک ایسی کریزی رفتار میں اوپر ہوتی ہے کہ سب دیکھ جاتا ہے تو مقصد ہے صرف اس سٹوری سنانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں لگے ہوئے تو اس کے لئے کنسسٹنٹی بڑی ضروری ہے پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہیں میرے بچے میں تو کوئی فرق نہیں آرہا ایک مہینہ ہو گیا تین مہینہ ہو گیا سال ہو گیا میرے بچے میں تو کوئی فرق نہیں آیا یہ کیسی تربیت ہے یہ کیسا کریکٹر ہے بٹ ایکشلی یہ وہی ہے کہ یہ درخت بند رہا ہے آستہ آستہ اس کو ٹائم لگے گا بنتے ہوئے اور بڑا جب ہوگا تو ایک کریکٹر کے طور پر نکلے گا نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ آج بیچ بویا اور اگلے دن ہی ہے نائٹی فیٹ کا بیمبوت جس طرح سے بانس کا درخت ہوتا ہے تو ہمیں یہ ایک ٹریز کی شکل میں ہمارے بچے نکل رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا رول بڑا ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس کو پانی دیتے رہیں اور جو پانی جو ہے یہ ساری تین جو انیبلرز کی سارے ٹیچرز جو دن رات کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے لئے دعا گا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نئی سے نئی چیز آپ سب کے لئے لاتے رہیں اور اس کو ایک ٹری کی طرح اگاتے رہیں اور چینج کرتے رہیں معاشرے میں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا آجانے کا انشاءاللہ ملاقات بہت ہوئی بہت شکریہ آپ سب کا آجانے کا